بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹورنٹس بیٹا آج پیج دو سیونٹی تری گرین ہاؤس ایفیکٹ بہت امپورٹنٹ آپ کے نولیج کے لیے بھی اور بائیو میں بھی اور لائف میں یہ انوائیومنٹل اور اس میں چلتا ہے آج کل کا ٹاپک ہے اور آپ کے ایک اگزائم کے پوائنٹ آفلو سے بھی جن جن کے میسیج آ رہے ہیں بیٹا میں سب کو ریپلائے کر رہا ہوں دیر سویر ہو رہا ہے تو ڈیمانڈ نہ کیا کریں میں اپنے فری ہوتی میں ریسپانس کرتا ہوں اچھا بیٹا یہ تو آپ کو پتا ہے دنیا گرم ہو رہی ہے آپ نے گلوبل وارمنگ سن رہے ہیں آپ گرین ہاؤس ایفیکٹ گلوبل وارمنگ آپ ہر ایک سے سن رہے ہیں تو بیٹا ہو کیا رہا ہے پہلے سمجھ دیتے ہیں پھر بک دیکھ لیتے ہیں بیٹا ہوتا یہ ہے کہ آپ کی اوزون آپ نے پڑھا کہ یو وی لائٹ سورج کی کینسر اور حرارت کرنے والی شواؤں کو فلٹر بھی کر دیتی ہے پھر آپ کی یہ جو سی او ٹو جمع ہو رہی ہے وہ انفرائیڈ اور یو وی لائٹ کی واپسی جو ہے اس کو روک دیتی ہے تو زمین میں یہ شوائیں اکٹھی ہوئے جا رہی ہیں اور زمین کو گرم کیے جا رہی ہیں وجہ مین سی او ٹو سی او ٹو کی پیدائش اور اوزون کا نقصان ہونا اوزون کی تحقہ نقصان ہونا تو بیٹا اسی لئے ہم سی او ٹو کو کہتے ہیں گرین ہاؤس گیس اب گرین ہاؤس افیکٹ کیا ہے گرین ہاؤس اس زوری نہیں کہ اس کا رنگ بھی سبز ہو ہم کسی بھی شیشے یا پلاسٹک ٹرانسپیرنٹ میٹریل کی دیواریں اور چھت بنا کے ایک ایریا ایک روم میں ایک علاقہ بنا لیتے ہیں اور وہاں پہ ہم پودے ہوگاتے ہیں اس پودے کی سبزی کی ہو جیسے کہتے ہیں گرین ہاؤس ہوتا کیا ہے کہ سورج کی شوائیں آ جاتی ہیں پودا انرجی جز پھلیتا ہے انفراد ریز واپس اسکیپ نہیں ہوتی تو وہ وہاں اکٹھی ہوتی رہتی ہیں پودا مسلسل انرجی دستیاب ہوتی ہے پودے کو ٹیمپریچر انوائیمنٹ وغیرہ مینٹین ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس لیے اس کو کہتے ہیں گرین ہاؤس افیکٹ بہت تھنڈے علاقے میں ہم گرم رہنے والے پودے بھی اگا سکتے ہیں کنٹرول انوائیمنٹ آف ٹیمپریچر لائٹ وغیرہ مینٹین کرتے ہیں تو بیٹا زمین میں گرین ہاؤس افیکٹ کیا ہو رہا ہے اب یہاں پہ آپ نے یہ یلو باکس اپنی کتاب پہ گرین ہاؤس گیسز آ دوس ویچ پریونٹ ہیٹ ٹو ایسکیپ آ آف ٹیم تو ہیٹ اکامولیشن ہوتی رہتی ہے جو زمین میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ سی او ٹو جمع ہو رہی ہے اور زمین گرم سے گرم ہوئے جا رہی ہے گلیشئر پگھل رہے ہیں سمندر کی سطح بھڑ رہی ہے آپ دیکھیں کراچی میں بارش سے اتنا پانی آ رہا ہے تو گلیشئر پگھل رہے ہیں گرمی بھڑ رہی ہے یہ کہلاتا ہے گرین ہاؤس گرین ہاؤس افیکٹ تو لائٹ ریز فرام دا سن پینیٹریٹ تک گلاس آف دا گرین ہاؤس اینڈ آر ایبزارڈ بائی دا پلانٹس سورج کی روشنی آئی پودوں نے جسپ کر لی لیکن یہ پھر انفرائیڈ ہیٹ جو باقی بجاتی ہے وہ واپس نہیں جاتی اسی جگہ ہی کٹھی ہوتی رہتی ہے اور گرمی بڑھتی رہتی ہے زمین پر اگلے پیراگراف میں سی او ٹو لکھ لیں کہ میجر گرین ہاؤس گیس ہے سی او ٹو سی او ٹو کٹھے ہوئے جا رہی ہے جس کے وجہ سے سورج کی شوائیں واپس نہیں جاتی ہیں اور زمین گرم سے گرم ہوئے جا رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں گرین ہاؤس افیکٹ اور اس کے نتیجے میں جو کام ہو رہا ہے وہ کہلاتا ہے گلوبل وارمنگ اب دو پوائنٹ ہو گئے گرین ہاؤس افیکٹ اور گلوبل وارمنگ کہ گلوب پوری دنیا کر رہے ارضی گرم سے گرم ہوئے جا رہا ہے جس کے ان چیزے میں گلیشیر پگھل رہے ہیں فلڈ آ رہا ہے اور سطح سمندر بھی بہڑ رہی ہے اور اس طرح پورے زمین کے محول کو شدید خطرات لاحق ہیں زندگی کے لئے بھی خطرات لاحق ہیں یہاں پہ ڈائیگرام میں اس نے آپ کو گلاس کی شیٹوں کی چھتے دیوارے دکھائی ہیں سورج کی روشنی آرہی ہے انفریری ریڈیشن واپس نہیں جا رہی ہے اور یہ گرین ہاؤس جو ایریا ہے یہ گرم سے گرم ہوا جاتا ہے تو اس سے ہم پودے کو کنٹرول اور نوائیمنٹ میں گروہ کرا سکتے ہیں بیٹا یہ بہت امپورٹنٹ کوئسن ہے زمین کا گرم ہونا گلیشیز کا پگھلنا لائف کو تھرٹ ہونا ایکو سسٹم کو تھرٹ ہونا اس کو سمجھنے اور یاد کرنے کوئسن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں تینکیو